اسلام علیکم کرپٹو لورز آج میں آپ دوستوں کو ستوشی کو نوہ نیٹورک پائی نیٹورک آئیس نیٹورک کی سیکریٹ ٹریکس بتانے والا ہوں کہ آپ کو بغیر ریفر بنائے بغیر ٹیم بنائے آپ کیسے آپ نے زیادہ زیادہ کوئنز ارنک کرنے اور کیسے اپنی ارننگ کی سپیڈ کو انکریز کرنے سب کچھ اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا ویڈیو کو آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے کوئی بھی پارٹ اس کا میس نہیں کرنا اگر آپ نے کوئی پارٹ میس کر دیا تو پھر مجھے نہیں بولنا ٹھیک ہے ویڈیو کو آپ نے انٹرک دیکھنا ہے سب کچھ سمجھ آ جائے گا سب سے پہلے میں آپ کو نوہ نیٹورک کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں نے مائننگ سٹارٹ کرنے ہیں تین سیکنڈ رہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ آپ کی مائننگ اینڈ ہوگی تو آپ نے مائننگ اس کی بلکل بھی بیس نہیں کرنا لیٹس مائننگ پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے آپ کی مائننگ سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے بعد اگر آپ نوہ نیٹورک کے کوئنز ڈبل تریپل ارنک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے آپ کو ایک آپشن شو رہا ہے ڈراپ پاور اپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپشن شو ہوگا ڈراپ پاور اپ کا یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ کلیم کر دینا ہے ٹھ اکانٹ کی کی کوئی سی کمپلیٹ ہو جائے گی ہے آپ نے یہاں پر دس دن ایک ٹیو رہنا ہے اور آپ نے سائن این کرتے رہنا ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا لیا تھا کہ کیسے آپ نے سائن این کرنا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ویڈیو لازمی دیکھ لینی ہے جہاں پر آپigor وہیں تو آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں hiío nguyجم کو مائنمک کی آئی آیڈی کا روی ہے یہاں پر کوئی مسئلہ ہوتا تو نہیں ہے پھر بھی آپ نے وہی نیم لکھنا ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ ہے نووہ کے علاوہ آپ جتنی بھی مائنگ گیس پر مائننگ کر رہے ہیں تو سب کا نیم آپ نے ٹھیک لکھنا ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ ہو ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہے تو اب میں آپ کو پائی نیٹورک پہ لے کے چلتا ہوں یہاں پر میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ آپ نے پائی نیٹورک میں کیسے اپنے کوئنز انگریز کرنا ہے اوپر آپ نے پروفائل والے سیکشن میں آ جانا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنا نیم لکھ لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا نیم ریل نیم ہے جو ہے وہی میں نے لکھا ہوا ایک سر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں کچھ اوپر نیچے مطلب غلط نیم لکھ لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو مائننگ کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے اگر آپ نے غلط نیم لکھا ہو تو یہاں پر چھوڑ دیں یا پھر نئے آکانٹ بنا لیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو کوئی فیدہ نہیں ملے گا پھر نا تو کی وائس ہی ہوگی اگر آپ کا نئے آکانٹ ہو تو پھر بھی اپنا نیم آپ چینج کر سکتے ہیں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین نیٹ انفو یہاں پر کیونکہ میرا اولڈ آکانٹ ہو تو اس لیے مین نیٹ انفو شور ہے اگر آپ کا نئے آکانٹ ہوگا تو یہاں پر آپ کو ریویو نیم کا اپشن شو گا پھر اپنا نیم ریویو کر لینا ہے جو آپ کا ریل نیم ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے 0.21 یہ جو آپ کو مائننگ سپیڈ شور ہے یعنی 0.21 پر ہار یہاں پر آپ جیسے ہی کلک کرو گے تو یہاں پر آپ نے انکریز پر کلک کر دینا ہے بوسٹڈ والے جگہ پر یہ دیکھیں یہ آپ انکریز پر کلک کرو گے پھر آپ نے کنفیگر پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ جتنا بھی لوک اپ لگانا چاہتے ہیں اوپر والے کو آپ نے 100% پر رکھ دینا ہے نیچے والا لوک اپ آپ نے 6 مہینے کا لگانا ہے ایک سال کا لگانا ہے یا تین سال کا لگانا ہے میں نے تو تین سال کا لگایا ہوا ہے لیکن آپ زیادہ نہیں لگانا چاہتے ہیں تو 6 مہینے والا آپ نے لازم لگا دینا ہے میں یہاں پر تین سال کا لوک اپ لگا رہا ہوں اور مجھے پانچ سو پرسنٹ زیادہ ارنگ ہوگی ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سکسیسفولی سیفڈ ہو گیا لک آب سیٹنگ اپ ڈیٹڈ تو میرا تین سال کے لئے لک آب بھی لگ گیا ہے اور مجھے پانچ سو پرسنٹ زیادہ ارنگ ہوگی آپ بھی لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر لگا لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ستوشی کور والے پر آجانے یہاں پر آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے گیفٹ کارڈ ہیش کارڈ اور گیو اوے میں پارٹسپیٹ کرنا ہے گیو اوے میں پہلے تو آپ نے گیفٹ کارڈ یوز کر لینا ہے گیفٹ کارڈ آپ نے مجھے ان باکس میں میسیل کر دینا میں آپ کو گیفٹ کارڈ بھی دوں گا ٹھیک ہے پہلے جب آپ کا کاؤنٹ ہوگا تو آپ کی پاور ہوگی ہے 100 جب آپ گیفٹ کارڈ یوز کروگی آپ کی پاور ہو جائے گی 130 پھر آپ جب ہیش کارڈ یوز کروگی تو آپ کی پاور انکریز ہوتی جائے گی 300 400 500 600 700 بھی ہو جائے گی جتنا زیادہ آپ کی ہیش پاور ہوگی اتنا زیادہ آپ کو کوئنز ملیں گے اگر آپ کی ہیش پاور 100 ہوگی تو آپ کو اسی صاحب سے کوئنز ملیں گے اگر آپ کی پاور 200 ہوگی 300 ہوگی جتنا زیادہ آپ ہیش پاور بنائیں گے تو اتنا زیادہ آپ کو ارنیک ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہاں پر ہیش کارڈ شو نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے ساری ہیش کارڈ یوز کر لیا یہ ایزی ہوتا ہے کوئی مشکل نہیں ہوتا اس کے بعد آپ نے گیو اوے والے سیکشن میں آ جانا ہے گیو اوے آپ کو ملے گا جب آپ ٹیم بناوگے جتنا زیادہ آپ ٹیم بناوگے اتنا زیادہ آپ کو ووٹ ملیں گے اور وہ ووٹ کر کے اگر آپ کالکی نمبر نکل آتا ہے تو آپ کو یہاں پر ایک ڈالر سے لے کے ایک ڈالر آٹھ ڈالر یا اٹھاسی ڈالر کے کور بھی مل سکتے ہیں آپ یہاں پر میرے کور بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کور میں نے گیو اوے میں پاٹیسپیٹ کر کے بنائے ہیں اور زیادہ زیادہ ٹیم بناتا ہوں میں تو اور ٹیم کو بھی ایکٹیو رکھتا ہوں ساری ٹیم ورک کرتی ہے اور یہاں پر کور ملتی ہے اور اوی ایکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سکور کی پرائیس کیا بنتی ہے آپ خود سارچ کر کے دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ نے پروجیکٹ والے سیکشن میں آ جانے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پہلے والے پروجیکٹ ان کی سپلائی 100% پوری ہو چکی ہے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ان صاحب میں آپ نے پارٹی سپیٹ کر لینا ہے نیچے والوں کی سپلائی پوری ہو چکی ہے پہلے آپ نے اپن ایکس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر اوپر آپ کو ایک اپشن شو گا پارٹی سپیٹ ان ائر ڈروپ میں نے پارٹی سپیٹ کیا ہوئے تو اس لیے مجھے ایکسٹ کا اپشن شو ہو رہا ہے اگر آپ کا نئے آکاونٹ ہوگا تو آپ کو اپشن شو گا کہ پارٹی سپیٹ ان ائر ڈروپ تو آپ نے اس میں پارٹی سپیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایسٹی میٹ انڈ ٹائم تو یہ تیرہ اپریل دوزار چوبیس کو یہ انڈ ہوگا اور ویڈرال سٹارٹ ہوگا اس کے بعد آپ نے یہاں پر ٹیم والے سیکشن میں آ جانا ہے یہاں پر آپ میری ٹیم کی ہیش پاور چیک کر سکتے ہیں کہ دو سو نووے پانچ سو دو سو چالیس تین سو سمجھو ہر کسی کی پاور دو سو سے تین سو چار سو پانچ سو میں نے کی ہوئی ہے کیونکہ ان کو میں نے ہیش کارڈ اور گیفٹ کارڈ والے گروپ دیئے ہوئے اور ان کو میں نے ساری ویڈیوز پروائیڈ کی ہوئی ہیں اگر آپ کو گیفٹ کارڈ ہیش کارڈ چاہیے تو آپ مجھے ان باکس میں میسیل کر دینا وہاں پر میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کور پہلے ایک سو چھبیس تھے اب ایک سو انتیس ہو چکے ہیں کیونکہ میں نے جو ٹیم والے کور تھے وہ میں نے کلیم کر لی ہے آپ نے ہیش کارڈ کوئی بھی میس نہیں کرنا آپ کی جتنی ہیش پاور ہوگی اتنا زیادہ ارنے ہوگی آپ نے دن میں دو تین دفعہ کلیم کر لینا ہے سیمپل پروسس ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے بعد آپ نے آئیس نیٹورک پہ آ جانا آنا نہیں ہے بلکہ یہاں پر دو یا ایک بجے کے بعد آپ یہاں پر اگر انٹرنیٹ آن کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہاں پر آپ کو ایک آپشن جو گا ڈیلی بونس الیٹ یہ آئیس نیٹورک کی طرف سے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر کلیک کر دینا ہے اور یہ ایک گھنٹے کے اندر کرنا ہوتا ہے ایک بجے یا دو بجے شو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ اپ اوپن ہو رہی ہے اس کے بعد یہاں پر کلیم بونس پر کلیک کر دینا ہے آپ نے تو بونس ایکسپائیر ہو چکا ہے میں یہاں پر کلوز کرتا ہوں نہیں تو یہاں پر دیڑھ سو یا دو سو پرسنٹ میری معنی اگ سپیڈ انکریز ہو جاتی ہے اور یہ میں ڈیلی کرتا ہوں آپ نے بھی یہ ڈیلی کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے مندق والے بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے یہ مندق والی جگہ پہ آک Haut آپ کو پری سٹیکنگ بونس ڈھائی سو پرسنٹ یہاں پر آپ کلک کروگے تو یہاں پر آپ کو ایک اپشن جو جائے گا کہ آپ جتنی سٹیکنگ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو میں نے پانچ سال کے لئے سٹیکنگ لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہی رہے ہیں کہ جب یہ ویڈرال ہوں گے تو یہ انسٹیک بھی کر سکے ہیں ٹھیک ہے باقی آپ کی مرضی ہے یہاں پر آپ جتنا سٹیکنگ لگانا چاہتے ہیں باقی آپ نے مائنگ والی جگہ پہ آ جانا ہے دوبارہ ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ٹائم کتنا باقی گیارہ گھنڈے تیتیس منٹ رہتے ہیں ٹھیک ہے مائنگ کرنے کو تو فیس فریفکیشن بھی آپ کر لینی ہے جیسے آپ نے اس توشی میں کی ہوئی ہے سیم پروسس ہوگا یہاں پر بھی ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ سارا پروسس آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا اگر یہ ویڈو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہے تو آپ نے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے اور ویڈو کو لائک لازمی کر دینا اور میری ویڈس ایپ کمیونٹی لازمی جوئن کر لینے وہاں پر میں ہر ایک اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں ان سب کے لنکس اور ریفر کورڈ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے وہاں سے آپ نے جوئن کر لینا ہے